ایک آدمی حضرت یوسف علیہ السلام اگر کوئی کمواری لڑکی خود کو حاملہ دیکھے تو اس کی کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر کمواری لڑکی خود کو حاملہ دیکھے تو اس کی ماں کو مال و نعمت ملے گا جس قدر پیٹ برا ہوگا اسی قدر مال و دولت ملے گی پھر اس نے پوچھا کہ اگر وہ کمواری لڑکی خود کو حاملہ دیکھے تو اس کی کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر کمواری لڑکی خود کو حاملہ دیکھے تو اس کے باپ کو مال و نعمت ملے گا جس قدر پیٹ برا ہوگا اسی قدر مال و دولت ملے گا پھر اس نے پوچھا کہ اگر وہ خام میں شادی شدہ مرد خود کو حاملہ دیکھے تو اس کی کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر مرد خود کو حاملہ دیکھے تو ایسے پشیدہ غم پر دلالت کرتا ہے جس کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہونے کا خوف ہو پھر اس نے پوچھا کہ اگر وہ خام میں بیوی کو حاملہ دیکھتا ہے تو اس کے کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے بیوی حاملہ ہوئی ہے تو جے اس کے لیے دنیاوی خیر و برکت کے علامت ہے پھر اس نے پوچھا کہ اگر وہ خام میں عورت خود کو حاملہ دیکھے تو اس کے کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا جے اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مال و دولت ملے گا پھر اس نے پوچھا کہ اگر خام میں عالم خود کو حاملہ دیکھے تو اس کے کیا تعبیر ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر کوئی عالم خود کو حاملہ دیکھے تو یہ علم کی زیادتی ہونے کی دلیل ہے یعنی زیادہ علم حاصل ہوگا پھر اس نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام اگر کوئی آدمی خام میں حاملہ بھیر دیکھتا ہے تو اس کے کیا تعبیر ہوگی تو آپ نے فرمایا حاملہ بھیر دیکھنا خوشحالی اور مالی امید کی طرف اشارہ ہوتا ہے